سب تو پہلا کرنے والا ان دس دن اندر عملہ کے نماز دی پبندی کیجئے فرد نماز نہ چھوڑیے اور با جماعت نماز دہت امام کیجئے صفحے اول دہت امام کیجئے اور نماز تو پہلے وزودن المسواد دہت امام کیجئے اور دوسرے نمبر تے نوافل دی کسرت کیجئے کسرت نہ نفل پڑیے نماز تو بعد والی ہیں بارہ سنتاں دی پبندی کیجئے اس نے جنت اندر محال دی بشارت بھی صحیح مسلم اندر رسول اللہ علیہ وسلم بیان فرما دی اور اس نے اشراع دی پبندی کیجئے چاشت دی نماز دی پبندی کیجئے یار کوئی بات نہیں اگر حاجتیں نہیں جا سکے کم از کم فجر دی نماز پڑھ کے جس جگہ دی نماز پڑھو اتھے بیٹھے رو اللہ دا ذکر کر دے رو تلاوت کر دے رو جدہوں سورج تلو ہو جائے اٹھ کے دو رکتہ اشراع دیاں پڑھ لو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پورے حاج جنا سواب عطا کرے گا اور تیسرے نمبر تے تلاوت قرآن پاک ہے کسرت نہ قرآن پاک دی تلاوت کیجئے جوہے رمضان اندر شوق نہ زوق نہ کہ نیکی اللہ نو بڑی پسان دے پائی جان اینا دسان دنج بھی بڑی پسان دے کام از کام اینا دسان دنج ایک مرتبہ ضرور قرآن پاک مکمل کیجئے کیڑا پائی اچھو کے وعدہ کردہ کہ انشاءاللہ میں اینا دسان دنج قرآن پاک ایک وری کام از کام ضرور پڑھاں گا کیوں جی تو میں ایک بندہ نے کہا یار بندہ تین دنچ قرآن پڑھے نا تو مزا نہ آجے اینا دسان دنچ نا تین وری قرآن تے کام از کام پڑھنا چاہیے کہندہ جی وہ بندہ کیمیں پڑھ لے گا میں کہا پانچ پانچ کے انڈے فیس بوک کیمیں چلا لینا کی خیال ان ایام دی ہمیتنو سمجھئے اور کرنے والا چوتھا اہم ترین عمل ہے تکبیرات کسرت نہ پڑھئے اینا دنہ اندر اللہ تبارک و تعالیٰنو تکبیرات بڑیاں پسندنے اللہ دی بڑائی بیان کی دیئے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں صحابی جدو اشرہ جلحجہ دا آغاز ہوندہ تے بزارہ اندر نکل دے بلند آواز نہ تکبیرات کہندے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الہم اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کسیرہ و سبحان اللہ بکرہ تم واسیلہ اے سنت ختم ہو چکی ہے سانو شرم آن دی ہے کہ ایسی بزار چاہ جاک اچھی باز نہ تکبیرہ پڑی ہے نارے نون لیگ دے لانے اور پی ٹی آئی دے لانے اور پپل پالٹی دے لانے اور سانو پا میں بزار چھڑ کے نارے دے کنارے دے کھڑا کر لو اسی لان لی تیار اچھ سانو کوئی شرم نہیں امان دی ساڑھے اندر اتنی کمی واقعہ ہو رہی ہے کہ سانو گناہ کر دیں شرم نہیں نیکی کر دیں ایسی شرم محسوس کرنے کسرت نہ تکبیرات کیجئے اور خاص ذکر سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سب تو زیادہ پسان دے کہ بندہ اپنے رابدی تصویح بیان کرے اللہ دی تکبیر بیان کرے اللہ دی تحلیل بیان کرے اللہ دی تحمید بیان کرے سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر ایک کم از کم روزانہ ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے کنی وری پڑھو گے خرچہ نہیں آنڈا انشاءاللہ جے کسی نے کوئی بل آگیا نا پڑھن دا تو میں انشاءاللہ دا کر دی لیکن سو وری پڑھو گے نا انشاءاللہ خواتینہ کے بالخصوص گدارش کرانگا کہ جے کارندر محرم رشتے موجود نے نا کوئی غیر محرم مثلا کوئی مہمان آجند ہے تو پھر تسی بھی کوشش کرو بلاندہ بازنا تکبیرات پڑھو تاکہ تو آڑی الوے کے تو آڑی موچو سن کے اے بچے چھوٹے چھوٹے بھی تکبیرات پڑھنی ہیں سکھن جس وظیفے نا ضرور پڑھو اور اگلا کرنا نا کام میں بھی کہ کسر دے ناڑنا صدقہ کرنا خیر خائی کرنی ہے صدقہ کرنا ہن صدقے دی کی صورت ہے قربانی تے صدقے آئی ہے پائی جان صدقہ کرو جے اللہ نے تفیق دیتی ہیں اپنے سجے خبے بیکھو جے چاندے جانا بے اولاد جے اللہ اولاد دے دے اللہ بیماریاں تو صحیح دے دے اللہ دنیا آخر دی خیر عطا کر دے پائی جان اپنے سجے خبے بیکھو جس رشتے دار کو جس یار دوست کو یا جیدہ پتہ ہے یار اے دی بچارے دی آمدن وی ازار ایک پندرہ ازار اے دا مہینہ بڑی مشکل گزردہ ہے انہوں قربانی لے کے نا انہوں توفہ دے دے یا پتہ ہے مارا ہے اے بچارہ ایدہ سوٹ بھی نہیں خریش ساگدہ انتہائی راج تاری نا اوہ کپڑیاں دے دو سوٹ لگو جا کے انہوں کو پائی جانے ایدہ آستے مرے لو تنو گفٹے ایک قربانیاں خرید کے ماریاں لوکاں انہوں توفہ دے ہو اللہ تو انہوں بڑی برکت عطا کرے گا اور کرناڑا چھے ماہ کام میں وے کہ جنہ لوکاں قربانیاں کرنیاں نے انہوں نے نہ اپنے وال کٹنے نے تو نہ اپنا کوئی ناخن کٹنا ہے جی کٹن گے تو گنے گار ہوں گے تے ستمہ کام میں وے کسرت نہ دعا کرنی اپنے آستے بھی رشتے دارا آستے بھی اور بالخصوص جڑے اللہ دے کاربیت اللہ دے حاج آستے پہنچ چکنے یا جڑے جا رہنے انہوں نے دعا کسرت نہ کرنی اللہ اونا حاجیاں دے حاج قبول فرما یار آمین کہنے دا کوئی خرچہ نہیں اللہ اونا حاجیاں دے حاج قبول فرما تے مالکا وہ چٹیاں چادرہ پا کے تیرے دارتے آ رہنے پہ مالکا اپنی رحمت دے انہوں نے سفر نو آسان کر دے اللہ انہوں نے بیماریاں تو محفوظ رکھی اللہ انہوں نے ایکسیڈنٹ حادثات تو محفوظ کریں میں رب اکبر دی قسم اس ممبر دے کھڑا پوری دلیل ناکال کر رہا جے پوری زندگی تو انہوں حاج نسیب نانا ہوئے تے دلوں خوش ہو کے حاجیاں دی محبت اللہ پاک کرو انہوں نے دعا کر دے رہو گنا قیامت دے دن ہوئے گا اللہ تو انہوں ہی حاجیاں دے نہ کھڑا کرے گا کسرت نہ دعا کرو تے اللہ بڑا رحیم کری میں اللہ اس محبت لوگ ایک کے کہ میرے بندیاں ہستے انہیں دعا کردہ ترستہ پہ ہے تے اپنا ایدہ پتہ نہیں کننا دل کردہ ہوئے گا اللہ تو انہوں ہی بیت اللہ دا حاج نسیب کرے گا کسرت نہ دعا کریے بیمارہ آستے بے اولادہ آستے بے خصوص وطن عزیز پاکستان آستے کسرت نہ دعا کریے اور اسی طرح اگلا کام ہے کہ روزے ضرور رکھڑیں سننے بھی دبو چروایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکم جل حاج کو لے کے تے نو تاکہ یعنی نو روزے رکھ دے کیونکہ دسما تے یوم ناہر پربانی عید عیدہ دل دینتا روزہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو روزے رکھ دے تے یہ نو دے نو ناہر رکھ سکو تے کم از کم یوم عرفہ دا نو جل حاج دا روزہ ضرور رکھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ نو جل حاج دا یوم عرفہ دا روزہ رکھے اللہ پاک ادھے ایک سال گزرے دے تے ایک آن وارے دے اللہ گناہ معاف کر دے گا رکھو گے بھی روزے انشاءاللہ رکھڑے تے کوشش کرنی ہے سیری افتاری دا بھی ادھر احتمام ہو جے نا تے نور نالا نو رکھے کیونکہ اینا عملہ دا دینا اللہ نو بڑے پسند دے اے عمال اینا دینا جو بڑے اللہ پاک نو محبوب تے پیارے تے بڑے پسند دی دا دی اور کرنے والا اگلا کام میں بھی کہ آپاں معافی منگڑی مئی ہے تے معاف کچھ ہی بول لو درہ انشاءاللہ معافی منگڑی مئی ہے تے معاف کرنا نی ہے جنہیں مرضی عمل کرے جنہیں مرضی قربانیاں کردے اوہ دا عمل اللہ دے ہاں قبول نہیں